میری سہلی میری بھاہی ویسے بھی نیم گرم ڈودھ پینے سے نین اچھی آتی ہے رکھتا یہی مشورہ تم نے میری قسمت کو بھی دیا تھا وہ بھی لمبیتان کے سو گئے قسمت کو الزام مت دے ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لئے بہتری تھی اور ویسے بھی انسان کو کہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کے خواہش کر رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں لیکن انہیں کارڈ نہ دینے کی وجہ کیا ہے جب اتنے سارے کارڈ ہے تو بلا وجہ کا جگرہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی بات ہے اسی لئے منع کر رہی ہوں نا ہاں تو بتاؤ نا کیا وجہ ہے دیکھئے شادی کا کارڈ دیں گے تو انہیں ولیمے کا کارڈ بھی دینا پڑے گا اور ولیمے کے کارڈ پہ بیگم آغا کا نمبر بھی ہوگا سمجھائیں؟ آپ کے پاس اگر ان کا نمبر ہے تو مجھے دیجئے گا پیزا کیوں؟ تم ان کے نمبر کا کیا کرو؟ آپ بھی ناریان حد کرتے ہیں کوئی کسی کا نمبر لے کر کیا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بات کروں گی ان سے کیا سوچیں گی وہ کہ وہ ہم سے تے اخلاق سے ملی اور ہم نے پلٹ کر خبر بھی نہیں لی؟ میری سہلی میری بھاگی آج بہت میں تھک گئی ہوں بس مجھے چائے پینے آب آہ واو مام what a beautiful dress کتنے کا لیا یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو تم نے تو آج تک کسی بھی فریس کی کیمت نہیں پوچھی وہ مام ایکشلی میرے ایک فرینڈ کی شادی ہے نائند کو تو میں سوچی تو اسے بھی بتا دوں گی وہ بھی لے لے اسے بولو خود مار کر سرچ کر لے مام آپ ہی بتا دیں مجھے نہیں معلوم دیئر رینڈ پر لیا ہے رینڈ پر لیا ہے you mean borrow کیا ہے ہاں شادی کے بعد واپس کر دوں گی مگر کیوں مام آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے آپ چاہتی تو مہنگے سے مہنگا dress لے سکتی تھی پھر آپ نے یہ dress رینڈ کیوں کیا تم سمجھتی ہو کہ فریحہ جیسی middle class لڑکی کے dress کے اوپر میں لاکھ روپیا خرچ کروں گی بیٹ مام آپ کو یہ سستا دریس لے لیتی اپنے بیڈنگ ڈریس کے ساتھ اس کے لئے پی ایک ڈریس لے لیتی اگر میں سستا سا ڈریس لے لیتی تو ہماری society کیا بولتی پوری elite class invited ہے وہاں پہ اور مام یہ جیوری کیا آپ نے یہ بھی رینڈ کیے جے لگ رہا ہے تمہارا دماغنا بالکل خراب ہو گیا ہے تم سمجھتی ہو کہ فریحہ کو میں اب لاکھ روپے کا زیور چڑھاؤں گی پھر مام جیوری تو آپ اپنی بھی دے سکتی تھی اسے رینڈ کرنے کی کیا ضرور تھی اگر بھائی کو یہ بات پتا چلی تو انہیں بہت بڑا لگے گا اور اگر شادی کے بعد میں وہ زیور واپس مانگتی تو وہ ہمارت کو برا نہیں لگتا وہ اس کو زیادہ برا لگتا تو اب جب شادی کے بعد اب یہ جوڑی اڈریس واپس مانگیں گی تو کیا تب بھائی کو برا نہیں لگے گا وہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ ہی سب کیوں مانگ لیں واپس ہر چیز میں تمہیں ابھی ہی بتا دوں کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بھی سیکھنا سیکھو آئیزہ اور جاؤ میرے لیے چائکہ بولو ہم میں آج بہت زور کی بوخ لگی بھی تے انجو اجو تو باہر سے کچھ کھانے تھے نا پھر کھانا نہیں کھائے جاتا اور تم تو جانتی ہو نا مجھے تمہارے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے مہرین بیٹا کھانا کھالو تو تم آریان کے ساتھ جا کے سلمہ اور اشرف بھائی کو شادی کی دعوت دیانا میں تو بھئی خود جاتی لیکن میرے سر میں بہت درد ہو اور پھر شادی کا گھر ہے اتنے کام پڑے دیں ٹھیک ہے خالہ آپ کارٹ دی دیجئے گا میں آریان کے ساتھ جا کے اممہ کو دے آؤں گی لو کارٹ مانگ رہی ہے ارے بھئی اپنوں میں کون کارٹ دیتا ہے تمہارا میکہ ہے وہ اور سلمہ میری بہن ہے کارٹ کی کیا ضرورت ہے لو اب اسے کارٹ دے کے میں بلکل ہی پرایا کر دوں ہمیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کھانا کھا گر ہم دے کر آجائے گا مگر آریان آپ کو کیا لگتا ہے میری اممہ اس طرح بغیر کارٹ کے آ جائیں گی کیا میرے گھر والوں کے لیے کارٹ بھی نہیں دیا جا سکتا کیا میری تمہیں اور سلمہ خالہ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اممی اتنی اپنائیت بہرت رہی ہے پھر آریان پھر بھی کارٹ کے بغیر میری جب اممی پہل کر رہی ہے تمہیں اور سلمہ خالہ کو اپنا رہی ہے تو تم لوگ پیچھے کیوں اٹ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تمہیں اور سلمہ خالہ کو تو خوش ہونا چاہیے اور میری ماں کا مان رکھنا چاہیے کھانا کھانے پھر ہم کو چلیں خوب چانتی ہوں اس بڑیا کی چلاکیا دیکھنا دکھنا کر کے واپس کروں گی اے میری ارے اگر دیکھا جائے تو ہم سمدھیانے والے ہیں اور سمدھیانے والوں کی کچھ عزت ہوتی ہے ارے اور شبانہ نے ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ایک کارڈ ہی بجھوا دے ایک کارڈ بجھوانے سے کوئی کارڈ اس کے کم تو نہیں ہو جانے تھے اماں میں نے بھی اتراز کیا تھا اس بات پہ لیکن آریان صاحب تو اسی بات پہ نحال ہو گئے کہ ان کی اممہ نے مقصد محبت سے بات کر لی پیسے بڑی ہی ڈھکوسلے باز عورت ہیں بیٹے تک کے سامنے ڈرامے بازیاں کر دیا میں بس چھک ہو جاؤ جیسے یہ پانی کھول رہا ہے نا یقین کر میرا دل بھی یوں ہی کھول رہا ہے ارے میری پیاری اممہ تم کیوں اپنا خون جلاتی ہو اور بھول گئیں کیا ہمیں کون سا جانا تھا پھر وہ کارڈ دے نہ دیں کیا فرق بڑتا ہے جیسے اس کھولتے پانی میں پتی ڈال دوں اور اس کا رنگ آ جاتے ہیں نا ایسے ہی اس کی شادی میں ہم بھی نا اس کے رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے پھر ماتمگ میں ناتی پھرے گی وہ شابانہ بگل بجا کے اممہ میں سوچ رہی تھی کہ بیگم آگر سے فون پہ تو بات ہو نہیں پاری کیوں نہ ہم ان کے گھر چلے جائیں ارے تو انہیں تو میرے مو کی بات سین لی میں بھی یہی سوچ رہی تھی بس تو پہ ٹیک ہے کلی اس قصے کو تمام کرتے ہیں ایکل ٹیک چل دال دو نکال دیں آپ میں نے بنا دے ہاں ٹیک ہے اوکے پھر تم کل اپنے ورکر کو بھیج کر میرا روم سیٹ کر دینا ہاں نہیں یار مجھے روم کا انٹیریئر بہت ڈیفرنٹ چاہیی سٹائلش ہونا چاہیے اور سوفٹ لوگ ہونی چاہیے ٹیک ہے اوکے میں کل ورکر کا انتظار کروں اوکے جی ٹیک ہے ہم نے سوچا اب تو یہ کمرہ ہمارے لیے پر آیا ہونے والا ہے تو کیوں نہ چل کے آپ کے پاس تو دیر بیٹھ جائیں ہاں بھائی پھر تو آپ نے ہمیں کہاں لفٹ کرانی ہے ہم تو طرح جائیں گے آپ کی شکل دیکھنے کو بھی اچھا ٹیک ہے پھر دیکھو تم دونوں اپنی بات پر قائم رہنا ہوکے کیونکہ اگر میں بھول گیا پھر تم دونوں بار بار آکے ہمیں ڈسٹرک کرو گے بھائی ہم مزاگ کر رہے تھے اور آپ تو واقع ہم پھر نو انٹری کا بولڈ لگا رہے ہیں ارے نو انٹری کیا تم دونوں کو بقاعدہ یہاں آنے کے لیے ویزا لینا پڑے گا یہ فاؤل ہے بھائی آپ تو بھابی کے آنے سے پہلی پلٹ گئے ان کو تو کوئی مہنے تھی نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اب چہک لو بیٹا جب تمہارا وقت آئے گا نا تب میں تم سے پوچھوں گا آئے لائے نا میرا وقت بھی جلدی تر دیکھو پہلے میری شادی ہو جانے دو پھر تمہاری بھی ہو جائیں گی اوکے اچھا یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے کھانا کھایا ہاں میں نے دکھا لیا اور اس نے کچھ زیادہ کھایا موم نے میری فیورٹ کوفتاز بنایا تھے میں کیسے اگناور کر سکتی تھی بیسے صحیح بات ہے موم کے کوفتاز اتنا اچھے ہوتا ہے کہ بنا کرنی سکتی آریان آریان اٹھے نہ آفیس نہیں جانے پہلی لیٹ ہو گیا آج آپ بہت کس سوچ میں پڑ گئی ہوں نہیں کچھ نہیں میں کی سوچ رہی تھی کہ آہا جچالک شاپنگ کا خیال کیسے آگیا عجیب لڑکی ہو تو لڑکیوں کی تو شاپنگ کے نام پر آنکھیں جمون جاتی ہیں اور تمہوں کے موم لٹکا ہے آرے بابا پھر شادی میں دینے کیتنے رہ گیا اور میں نے اپنے لیا پی تک کچھ خریدا بھی نہیں اب آفیس کے کپڑی پین کر جاننے سے تو پہ رہا تو آپ ناشتہ کرتے ہیں سوچ کے بعد میرے میں شاپنگ پہ چاہتے ہیں مینہ 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 یا انٹوں کو یک لنے اوکے وائے ناوہ چلیدک گئی ہماری ہے صرف مہربی annd واہن تو تری اب آیا نا موٹ پارٹنر کی نیتے ہیں سب یہ دلتی ہے بھائی کو بلا لیتے ہیں اور زیادہ مزا ہے گا بھائی ابھی نہیں آیا کیوں کیونکہ پیش کئی پارٹنر نہیں ہے نا بھابی آجائے گی تو پھر دیکھنا بھائی کیسا ہے خام میں آگیا گے رہ گے بھابی کیا جانے سے گھر میں کتنی رونک ہو جائے گی نا میرے تو کوئی بہن بھی نہیں ہے ان کے آنے سے یہ کمی بھی دور ہو جائے گی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے گھلنے ملنے کی میڈل کلاس سے آ رہی ہے وہ اس کو یہاں کی ایٹیکیکس کہاں معلوم ہے تم لوگوں کو بھی اپنے ہی جیسا بنا لے گی وہ موم آپ اس وقت بھی فواد کو بتا دے وہ مجھے بعد میں بتا دے گا کیوں تم کیوں نہیں سن سکتی ہو اس لیے کیونکہ مجھے بھی ڈیزائنر سے اپنا ڈریس پک کرنے جانا ہے تم پک کرنے جا رہی ہو وہ ڈاپ کیوں نہیں کر سکتا موم آپ اس اب کے لئے ٹائم نہیں ہے میں وہاں ہی خود جا کے ٹرائے کر کے دیکھ لوں گے اگر کوئی پرابلم ہوگی تو اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا اوکے بائے بائے ہاں موم اسے جو بتا رہی تھی آپ مجھے بتا دیں میری باتوں کو زیادہ مزاق میں لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میں بول رہی ہوں نا وہ ہی کرنا پڑے گا تم لوگوں کو سمجھے کیا کروں اممہ یہ آریان مجھے اپنے پروگرام کہاں بتاتا ہے بس اچانک حکم صادر کر دیتا ہے تو تو نے کونسا اس کو اپنے کابو میں کیا ہوئے اوہ بہرین اپنے سانس صحیح کچھ سیکھ لے کیسے اپنے شوہر کو اس نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوئے بگل بجا کے اے اممہ اسی قسمت کہاں ہے ہماری اچھا سنو اب میں فون بن کریو اگر آریان آگیا تو قیامت آ جائے گی ارے سن میری بات تو سنتی جا یہ تو بتا کہ بیگا ماغا سے کب بات کرے گی کیا بتاؤں اممہ اوہ جی کا دن تھا وہ تو آریان نے زائع کرا دیا اب کل مہندی ہے اممہ ایسا نہ کریں کہ مہندی میں ہی کوئی موقع دیکھ کر بگا ماغا سے بات کرنا ارے ہاں یہ تو خوب کہا تمہیں مزہ آئے گا بلکہ بہت ہی مزہ آئے گا جب مہندی کے بعد برات نہیں آئے گی نا تو زیادہ بیزتی ہوگی بگل میں جا کے ہاں نا اممہ اگر اس طرح شادی رکتی تو یہ لوگ تو کوئی بھی بہانہ بنا دیتے اب اگر میری کہ میری نیکس ٹیپ بہرات نہیں آئے گی سب تو لوگ زیادہ سوال پوچھیں گے پھر دیکھنا ککنے دنوں تک موچھ پاتے پھریں گے یہ لوگ سک سے اوکے میں بند کروں بائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیٹ 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 موسیقی آپ پیس چلی جائیں مجھے کچھ نہیں ہوئے میں ٹھیک ہوں آئی یو شور جی جی میں چلا جاؤں گا آپ آپ پیس چلی جائیں پیس میری فکر منت کی جائیں آئیم ریلی سوری میں نے کہا ناک کوئی بات نہیں آئیم چلی جائیں میں نے یہ کہنے کے لئے فون کیا تھا کہ مہندی کے رسم کے لئے آپ لوگ ہمارے گر پہ آجائے گا کمبائن مہندی ہو جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے بیگم آغا دیکھئے مہندی میں فریہ کی رسمیں بھی تو ہونی ہیں ہاں تو فریہ تم ساتھ ہی لے آئی ہے نا اس کی رسمیں بھی ساتھ ہو جائیں گی یہ کس طرح کی بات کر رہی ہے میسیس آغا آپ تو رسموں اور رواجوں سے بلکل ہٹ کے بات کر رہی ہیں اس طرح اگر لڑکی کو ہم آپ کے گھر لے کے آئیں گے تو یہ ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے ہاں تو باتیں تو اس وقت بھی بنے گی نا جب آپ کے گھر میں مہندی کا پروپر انتظام نہیں ہوں گا اس نے چھوٹے سا گھر میں آپ لوگوں کو کہاں اٹھائیں بٹھائیں گے اور اگر ٹینٹ لگایا تو بھی امپریشن اچھا تو نہیں پڑے گا نا اور میری جاننے والے تو میرا ناکھ میں دم کر دیں گے کیا مات کی شادی کہاں کر دیں جو لوگ مہندی کا پروپر انتظام بھی نہیں کر سکتے دیکھئے باتیں تو فریہ کے وہاں جانے پر بھی بن سکتی ہیں کیا اسی کیا موسیبت تھی کہ دولن مو اٹھا کے یہاں چلیے آپ کی کلاس میں ایسی باتیں ہوتی ہوں گی ہماری کلاس میں ایسی باتوں پر مائنڈن کیا جاتا چلیں ٹھیک ہے میں مسود صاحب سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں ہاں زرہ جلدی مشورہ کر لیجے گا مجھے اپنے جاننے والوں کو انیوٹیشن بھی دینا ہے ادھر وائس پھر میں اور ہماد ہی آ سکیں گے مٹل کلاس ہماد نے مکامہ ساتھنا عجیب عجیب فرمائش ہے ان کی زر سوچی لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کتنی جگہ سائی ہوگی کہیں گے ایک اکلوتی بیٹی تھی اس کی شادی بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکی اور لڑکے والوں کے وہاں جانے پر بے گیرتی کے تانے الگ سے ملیں گے فریہ کو مائیوں بٹھانے کے بعد گھر سے نکالنے پر پتہ نہیں کوئی بدشگنی نہ ہو جائے بدشگنی میں تو میں مانتا نہیں ہوں اور یہ میدی کے رسم کو بھی میں فضول نہیں سمجھتا ہوں بس بچوں کے شوق نے مجبور کر دیا ہے مجھے اوپر سے بیگم آگا کی عجیب عجیب فرمائش ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے اسی لیے لوگ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرتے ہیں لیکن ہم نے اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ ہے اچھا یہ بات بتانے کے لیے فون کیا تُنے تو بری خبر ہے اممہ سچ بتاؤ یہ خبر سن کے تمہارا ڈھیروں خون نہیں بڑھ گیا ارے ہاں کیوں نہیں گھن پڑ گئی میرے کالیجے میں یہ خبر سن کے بگل بہ جا کے کیوں سمجھو اممہ کہ خود بخ خود ہی ہمارا کام ہو گیا نہ ہمیں بیکم آگا کے گھر جانا پڑا نہ ہی ان سے بات کرنی پڑی بغیر کہیں ہی ہماری مراد پوری ہو گئی سچ میں تو بہت خوش ہوں اممہ ارے ہم نے تو کتنے حضرتن کرے تھے شادی ختم کروانے کے شکر کرو کہ ہماری محنت رنگ لے آئی اب تو بس ختم ہی سمجھو بس اممہ دعا کرو کہ کسی طرح یہ جھگڑا اتنا بڑھ جائے کہ یہ شادی ہی ڈوب جائے ارے ہاں ہاں میرین تو بالکل بے فکر ہو جا اب وہ فریہ بیٹھی بیٹھی رہ جائے گی اور اونچے گھر جانے کے جو خواب تھے نا وہ خواب ہی رہ جائیں گے بگل بجھا کے نہیں شیری فریہ پہلے ہی بے جائل زماز ہے چکیے مزید بدنامی کا صدمہ وہ نہیں سہ پائے گی تو ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں بھائی ایک دعا کرنا ہمارے بس میں ہے سو وہ کر لیتے ہیں نہیں شیری اس طرح کوشش کیے بغیر دعاوں کے سہارے بیٹھے رہنے والے دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا تو کاہل یا پھر بے بس اور میں ان دونوں میں سے کسی بھی قسم کا ٹیگ اپنے اوپر لگوانا نہیں چاہتا لیکن ہم بے بس ہی تو ہیں اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ ان کی فیملی کا آپسی معاملہ ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے کیوں کچھ نہیں کر سکتے پلیز ایسا مت کہو شیری تم شبانہ خالہ کے پاس جو اور ان سے کہو کہ وہ وہیں جا کر مہندی کر لیں سمانہ بہت بدل چکا ہے ان سے کہو کہ وہ واپس آ کر فریہ کو مائیوں بٹھا دیں لیکن آپ یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس جھگڑے سے بلکہ آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ جھگڑا اور بڑے اتنا بڑے کہ یہ رشتہ ٹوپ جائے تاکہ پھر آپ کا چانس بن سکی پلیز شیری ایسا مت کہو کیوں نہ کہو میں اس لئے کیونکہ کیونکہ مجھے فریہ کی عزت کا خیال ہے اس کے باپ کی عزت کا خیال ہے اس باپ کے لئے جو جو خود میرے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا اور اپنی اپنی عزت کا باستہ دے رہا تھا شیری پلیز شیری میرا میرا دکھ اس کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہے پلیز تم جاؤ اور شبانہ خالہ سے بات کرو میری سہیلی میری